اور یہاں ہم چل رہے ہیں اپنے نیکس ٹیج پہ ہم نے بڑے بال کو سچے پہلے پیسز میں سکیٹر کر لیا ہیر ہم ان کو کلر کر لیں گے یہاں ہم انہیں علاو کریں گے کہ ان سب چلے جائیں اور ہیر ہم نے ان ساتھ ہی اسپن کو بھی کر دیا بہت ہی سپیڈ کے ساتھ میں کھیلنا چاہتے ہوں دس بج کے ففٹی نائن منٹ ہو گئے ہیں صبح ہی صبح مجھے گیمز کی پڑ جاتی ہے روٹین ہی کچھ ایسی ہے ایم فری یہاں ہمارے پاس 99% very good یہاں ہمارے پاس 99% 22 کوئنس ہمیں مل گئے ہیں یہاں ہمارے پاس magic pin آگئی اور یہاں ہمارے پاس 91 کوئنس اور یہاں ہمارے پاس 91 کوئنس اور یہاں پہ ہے box and we got 100% and stage completed we are going to stop this video for a while because someone is outside and here we are going to resume میری آنکھوں کے آگے کالے کالے تارے آگے میں دھوپ سے ہو کر آئی ہوں اور ایسا فیل ہو رہا ہے بس بہت زیادہ اندھیرے میں پرٹھی ہوں اور it looks like میری آنکھوں کے آگے وائٹ وائٹ اندھیر ہے کبھی وائٹ اندھیرہ دیکھا ہے میں نے آج دیکھا ہے شایدیزی کو دن میں تارے دیکھنا کہتے ہیں کہ جیسے سکائے ہوتا ہے نا اس طرح مجھے فیل ہو رہا ہے میں دھوپ سے ہو کر آئی ہوں اور ابھی بہت زیادہ اندھیرے میں بٹھی ہوئی ہوں میری آنکھوں کے گائے گائیں گائیں گائ мечتے ہیں جیسے حرک جو میں ہوتےان گیا میرے میں آ کرتے ہیں موسیقی آ آگے a lead it going with this theme very good and we got hundred percent mashallah 34% and 22 coins stop to continue we would like them to go here and here here they will go and will be colored up if you go inside the bucket and hundred percent complete it very good and the piece of a puzzle has been found tap to continue incredible 45% 17 coins ہمیں مل گئے ہیں we are going to stop for a while اور یہاں ہمیں مل گئے ہیں 17 ورقوائنس اور ہم پہلے ان فیسز کو توڑیں گے لیکن میں چاہتی ہوں ایک بڑا ہی کمپلیکس قسم کی باڈی اور بیلڈنگ آئے جس میں ہم نے گناہ بالز کو بہت سارے فیزز سے گزارنا ہے جسے آئی تنگ باس لیول بھی کہتے ہیں لیکن بہت سارے فیزز سے گزارنا ہے جب سارے فیزز سے گزارنا ہے اور یہاں ہم فینتاسٹک 23 کوئنس ہمیں مل گئے ہیں 55% ہو گئے tap to continue very good we are going to unlock them بھئی تم لوگ تو مر جاؤ پہلے ہی here they go first and he would like them to go inside the bucket اور یہ ہو گئے ہیں ہمارے پاس 100% completed and awesome 63% 17 کوئنس ہمیں مل گئے ہیں tap to continue we are going to do more things okay ہمیں یہاں پہ دیکھیں وہ corner پہ آپ کے سب سے topic shining چیز پڑی ہے اور یہ ہوگی definitely ہماری کی to unlock the next 10 stages here we got the first key جب ہمارے پاس 3 keys complete ہو جاتی ہیں تب ہم next level پہ مہنچتے ہیں اگر کوئی اور بھی بندہ یہ گیم کھیل رہا ہے تو مجھے بتائیں اس کے اس ٹائم پہ کتنے پوائنٹس ہو چکے ہیں اور میرے تو ہو گئے ہیں بھئی مجھے ایک اور سٹک مل گئی ہے سپیشل قسم کی پین فاؤنڈ ہوئی ہے بھئی یہ زندگی میں مجھے دوسری طرح سے پین ملتی تو میں اس کا بتاتی کہ کیا کرنا ہے میں تھوڑی سی creative ہوں اور ان چیزوں کے بڑے creative استعمال کر لیتے ہیں here they go inside the bucket 100% games میں cartoons میں بڑی fantasy قسم کی چیزیں دکھاتا ہے اگر یہ چیزیں ساری reality میں ہوں تو مزے ہی آ جائیں کوئی ایسی ہماری زندگی میں technology آ جانے چاہیے کہ جو games یا ان چیزیں ہم ون کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں اصل میں ملے ہیں تو پھر تو پوری دنیا games کھیل کھیل دیا اپنی خواہشات کو پوری کریں کوئی fantasy فانٹیسی فانٹیسی سٹوریز دیکھے گا اور کوئی تائٹونز دیکھ کے magic stick حاصل کرے گا اور کوئی خوبصورت pins کو games سے لے لے گا اور اس کے پاس اور جو یہ بندہ game کھیلے گا اس کے پاس magic sticks as well as gifts اور بہت چارے coins coins جب ہاتھوں میں آئیں گے تو کنتا اچھا لگے گا لیکن یہ ہماری ہو سکتا ہے next ugly جو technology آئے اس میں کچھ ایسا ہو جائے لیکن let's see ایسا ہوتا ہے anyways blue ball تھے انہوں نے ساروں کو مختلف colors میں کر دیا here they go inside the bucket and ninety nine بلکہ hundred percent piece of a puzzle has been found انہوں نے کبھی ہمیں پورا puzzle complete کر کے دکھایا نہیں ہے ہر بار یہ کہتے ہیں کہ مرپس piece find ہو گیا ہے maybe game کے end پہ جب سارے ماری status complete ہو جائیں تو یہ ہمیں دکھائیں کہ آپ نے کتنے puzzles complete کی ہیں لیکن ابھی تک تو مجھے ان کا کوئی output نظر نہیں آرہا here the ball goes inside the bucket مجھے بڑی real type کی لگتی ہے اس کی skin اس کا جو ہماری reality میں ہم اس کو skin کہتے ہیں لیکن اس game کی جو background ہے اور جو اس کے کیا کہیں گے اس کو جو اس کی basics ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں اور polished ہیں اور surface بڑی اچھی ہے bucket کتنی clear نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک bucket ہی ہے اور یہ جب colorful ستارے اڑتے ہیں تو بہت اچھا لگتا بھی ہمارا جسٹ 8% ہوا ہے 24 coins ہمیں بلے ہیں ہمیں تیز تیز کھیلنا ہے تاکہ ہمارا 100% complete اور here they got پرس بکی مزات ہے and 100% دیکھیں ہم کتنی speed سے آج کل کھیل رہے ہیں اور میں ساتھ میں باتیں بھی کرتی ہوں پھر بھی ہم stage complete کرنے کے قابل ہیں okay یہاں بڑا احتیاط ہے لیکن بہت ہی آسان ہے ایک ہی pin کو ہٹانے سے پھر 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 سنٹ اندر چلے گئے اچھا اس کے بعد ہم بالز کے بعد ہم پانی والی گیم کھیلیں گے وہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اس طرح کے رستوں سے پانی کس طرح سے اوپر جائے گا اور نیچے آئے گا اور کس رستے سے ہم نے پانی کو لانا ہے اچھا ہمارا ایک سبجیک تھا ماتمیٹکس کی میں سٹڈنٹ ہوں that was OR operational research اور وہ بہت ہی interesting قسم کا سبجیک تھا ہمارا اس میں ہم نے اس طرح کی گیمز کھیلیں کہ جنگل ٹائپ ہوتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ جنگلیں جنگلیں جسے روڈوں میں بہت عسان لفظوں میں بندہ کہیں تو روڈز کا بہت بڑا جنگل ٹائپ ہمیں انگلیش میں دکھائے سوری پکچر فارم میں دکھائے جاتے ہیں کہ یہاں سے روڈ یہاں جا رہی ہے یہاں سے وہاں جا رہی ہے means ایک لاہور کے کسی گاؤں میں جانے کے لیے آپ کے پاس کتنی روڈز جا رہی ہیں تو ایک جگہ آپ رہ رہے ہیں اور ایک جگہ آپ کا گاؤں ہیں تو وہاں سے لے کے وہاں تک جانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے یا کتنی روڈز کور ہو رہی ہیں کتنا آپ کا جنگل ٹائپ جنگلہ بن رہا ہے تو اس میں ہم نے یہ کاؤنٹ کرنا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کون سے ایسے رستے ہیں جن کو ہم استعمال کریں ہمارا کم سے کم گیسلین یوز ہو means ہماری گاڑی کی فیول بہت کم یوز ہو شارٹ رستہ ہو اور ہم فرسٹ پوائنٹ سے این پوائنٹ پہ بڑے آرام سے اس پہ پہنچ سکیں تو یہ گیم بھی مجھے اسی طرح کی لگتی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائپ کی ہے تو وہ سبجیک میرا فیوریٹ تھا جو مجھے اس سبجیک میں آگے پرنے کو ملے موقع تو آئی وڈ لائک تو دو پی ایچ ڈی ان دارٹ سبجیک تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائپ کی بارے میں بات کی جاتے تھے کہ ایک پانی کا جنگلہ ٹائپ ہوتا ہے وہ بہت سارے پائپس میں سے گزر رہا ہے انڈرگراؤنڈ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی شارٹس ڈسٹنس ہو جہاں سے پانی بہت ہی کم ٹائم میں اس ایڈیا سے یہاں تک پہنچ جائے اور اسے اتنے رستے کور نہ کرنے پڑیں اتنا پانی ڈسٹوڈیوٹ نہ ہو رستوں میں تو یہ ہم نے چپٹر بڑا تھا اور میرے ماشاءاللہ اس میں جتنی محنت کی تھی اس لحاظ سے نمبر تو نہیں آئے ایٹی سمتنگ نمبر ہے لیکن جس کو آپ لوز لے لیتا ہے نا وہ تھوڑے آپ کی نمبر کھٹا دیتا ہے اگر ہم نے پاسٹریئر پیپر سے تیاری کی ہوتی تو دیفنیٹلی میرے ہنڈرڈ آؤ تو ہنڈرڈ آتے میں تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ہم تو ہوتے ہیں سبجک کو پورا پورا کور کرنے والے ہیں اور جب پورا سبجک کی تیاری ہو جائے تو ہم فاسٹریئر پیپر کرتے ہیں کیونکہ میری لائف میں ہرسا نہیں ہے اور ہیر وی ہیب کلرڈ آل دے بالز ہم نے گیم کے بارے میں تو بول نہ سوڑ دیا کیونکہ ہر ویڈیو میں میں پزل کے بارے میں ہنڈرڈ کوئنس کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ اس گیم سے ریلیٹر میری ریالٹی میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ گیم پسند ہے تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ ایک اور آر سبجک تھا ہمارا متماتکس کا جس کو میں نے کیا اور بہت انجوائی کیا تھا اوکے ہیر دی ویل گو پرس ہیر بہت جو کرنے بھی جو دو 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 لٹ دم گیت انسائی دی بھکٹ ہنڈرڈ پرسند چلے گئے اور سٹیج کمپلیٹ ہیر ویڈیو شاید بہت ہی زیادہ لمبی ہو جاتی ہوں وہ اس وجہ سے کہ میں سٹیج کمپلیٹی گران میں پہ لگ جاتی ہوں میں چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ انٹرس سے اس کو دیکھیں میری باتیں میں سن لیں اور گیم کو انجوائے بھی کر لیں اگر یہ گیم دیکھ رہا ہے تو وہ اور سبجک کو ضرور انجوائی کرے گا اور مجھ سے اپنے ڈیٹیلز شر کرے گا کہ اس نے یہ گیم کھیلی اور اسے بھی یہ گیم اسی وجہ سے اچھی لگی ہے کیونکہ اور سبجک بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا ہمارے ڈیچر کا نام صرف فیصل تھا اور دوسرا میرا سبجک امریکل انیلیسس تھا اس میں ہم نے کمپیٹر پر بہت سارا کوڈنگ کے ساتھ ورکنگ کی تھی اور انجوائی کیا سبجک کو بھی میں ماتھمیٹکس کی سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ہندینا فری تھی اور ماتھمیٹکس کی سٹوڈنٹس کی عادت کا آپ کو بتا ہوگا کہ پورا دن گھر میں بیٹھ کے کوسٹن سال کرنا اور ایسا ویسا تو وہ ذرا بورنگ ٹائپ کی لائف ہوتی ہے ہمارا لیول کیوں فیلڈ ہو گیا ہے تو خوبہ بہت برسٹ ہو گیا سو لیٹ دیم تو گیٹ پرسٹ لیٹس ہیر 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 اس دی پوائنٹ میں نے پچھلے میں باتیں کرتے کرتے پہ مسٹیک کر دی تھی اینیویز لیٹ دن گو انسائیڈ بکیٹ اور سبجکٹ از اچھے گزرے میری لائف اچھے گزری ماتھمیٹکس میں نے امیسے کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں فری ہوں ان دنوں اور گیمز کھیل رہی ہوں اور اپنی اس عادت کے باوجود کہ مجھے فری نہیں رہنا تو میں فری نہیں ہوں ان دنوں میں گیمز کھیلتی ہوں جس میں آپ اپنے لائف شیئرنگ کر رہے ہیں اپنے دماغ کا بوجھ ہلکہ کر رہے ہیں اوکے ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ کر لیا ہے ایم سوری تو سی